بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن کیک بہت زیادہ مزیدار سی اور بہت ہی بہترین پارٹیوں اور دعوتوں میں بننے والی چکن ممتاز کی ریسپی اس کو بنانا بہت آسان ہے اور بہت زیادہ ذائقہ دار اور مزیدار یہ بن کر تیار ہوتی ہے چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہو تو پھر چلیے فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برتن میں ہم ایک چوتھائی کپ کی جتنا آئل ڈالیں گے آئل کو اچھی طرح سے پہلے گرم کر لیجئے اس کے بعد ہم اس میں تین میڈیم سائز کے پیاز جو کہ اس طرح سے بالک سلائس کیے ہوئے ہیں وہ ڈالیں گے اور پیاز کو ہم میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے تو پیاز کو سٹر کرتے ہوئے جب تک فرائے کر لیجئے جب تک کہ پیاز جو ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ نہیں ہو جاتی اور اس کا کلر جو ہے وہ پنک نہیں ہو جاتا اب یہاں پر دیکھیں پیاز جو ہے وہ تھوڑی سی شرنک ہو گئی ہے تھوڑی سی گلابی ہو گئی ہے تو دو میڈیم سائز کے ٹاماتر اس طرح سے سلائس کیے ہوئے اور تین سے چار ہری میچے ڈالیں گے موٹی موٹی کٹ کی ہوئی اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ملاتے ہوئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بھونیں گے تو پانچ سے سانت منٹ کے لیے بھون لیجئے جب تک کہ یہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے اور اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو لو کر لیں گے اور ساری چیزیں اچھی طرح سے پک گئی ہے اچھے سے یہ بھون گئی ہے تو اس کو ہم اب برتن میں سے نکال دیں گے اور ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے تو اس کا آئل جو ہے وہ ڈرین کرتے ہوئے نکال لیجئے اور اس کو رکھ دیجئے ایک سائیڈ میں تاکہ یہ اچھے طرح سے تھنڈا ہو جائے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو پیس کر اس کا پیسٹ بنائیں گے اور اسی آئل میں ہم ایک سٹار فلاور ایک دارچینی کا ٹکڑا تین سے چار لاؤنگ آدھا ٹی سپون کالی میں چور پانچ سے چھ ہری لائجی ڈالیں گے تھوڑا سا ان مسالوں کو لو فلیم پر فرائے کر لیجئے اس کے بعد ہم اس میں ایک کلو گرام کی جتنا چکن ڈالیں گے اور چکن کو ہم میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر بھونیں گے تو لگاتار چمچ کو چلاتے ہوئے چکن کو اچھی طرح سے بھون لیجئے چار سے پانچ منٹ تک جب تک کہ چکن جو ہے تھوڑا سا آف وائٹ نہیں ہو جاتا اور یہ اچھی طرح سے بھون نہیں جاتا تو اس طرح سے بھوننے سے چکن میں جو بھی جوسس ہے وہ اس کے اندر ہی لاؤک ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ فلیور فل چکن جو ہے وہ بن کر تیار ہوتا ہے اب دیکھیں کافی اچھے سے میں نے چکن کو بھون لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں ادھرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے تو تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کر میں ادھرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال کر رہی ہوں اور ڈال کر کے ہم پھر سے چکن کو ہائی فلیم پر ہی بھونیں گے ادھرک اور لہسن کے پیسٹ کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے جب تک کہ اس میں جو روئی سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اور اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں کچھ اور مسالے آٹ کریں گے تو آدھا ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر دو ٹی سپون بھر کر ڈالیں گے اس میں دھنیا کا پاوڈر اور اسی کے ساتھ میں اس میں آدھا ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں بھونہ کٹا زیرہ اور ان مسالوں کے ساتھ ہم پھر سے چکن کو بھونیں گے تو گیس کی فلیم کو میڈیم ہی رکھیے گا اور کیونکہ مسالے درائے ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کر لیجئے دو سے تین ٹی سپون کے جتنا اور اچھی طرح سے بھون لیجئے چکن کو پھر سے مسالوں کے ساتھ اور ساتھ ہی اس میں ایک ٹی سپون کے جتنا نمک آٹ کر لیجئے تاکہ جب چکن نمک کے ساتھ بھونے گا تو بہت ہی اچھا سا چکن کے اندر فلیور آئے گا یہ اندر سے فیکا فیکا سا نہیں لگے گا اور یہ جو مسالے ہم نے تھنڈے ہونے کے لیے رکھے تھے اس کو اچھی طرح سے پیس کر فائن پیسٹ بنا لیجئے اور اٹ کر لیجئے چکن میں اور ڈال کر کے ہم ان مسالوں کو بھی اچھی طرح سے چکن کے ساتھ ملاتے ہوئے پکائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تو دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیجئے جس سے کہ مسالوں کا کچھاپن تھوڑا سا ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو آگے مزید پکانے والے ہیں اور یہاں پر دیکھیں چار سے پانچ منٹ تک میں نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بھون لیا ہے تو گیس کی فلیم کو لو کر لیجئے یا پھر بن کر دیجئے اور ایک کب بھر کر اس میں دہی آٹ کر لیجئے تو دہی کو اچھی طرح سے فینٹ کر ڈالیے گا اور ڈال کر کے پہلے دہی کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے لو فلیم پر اور جب دہی اچھے سے مکس ہو جائے تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو چار سے پانچ منٹ کیلئے پکا لیجئے جس سے دہیں جو ہے وہ تھوڑا سا پک جائے گا اور جب یہ اس طرح سے پکنے لگے گا تو لو فلیم پر ہم اس کو کور کر کے 15 سے 20 منٹ کیلئے پکائیں گے جب تک کہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل نہیں جاتا اور تقریباً دیکھیں یہاں پر 15 سے 18 منٹ ہو گئے ہیں اور چکن بھی کافی اچھے سے گل گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں آدھا کب کی جتنی فریش کریم اٹ کریں گے فریش کریم نہ ہو تو آپ دودھ کے اوپر کی ملائی کو اچھی طرح سے فینٹ کر ڈال سکتے ہو ایک ٹیبل سپون کرش کیوئی کسوری میتھی ہے یہ اور آدھا ٹی سپون ہے گرم مسالہ پاوڈر اور ان ساری چیزوں کے ساتھ پھر سے اچھی طرح سے اس کو ملا دیجئے اور ملا کر کے اب ہم اس کو پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور جب تک یہ پک رہا ہے تو ہم ایک زبردست تڑکہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو ایک پین میں دو سے تین ٹیبل سپون کے جتنا گھی اٹ کر لیجئے تو یہ تڑکہ گھی میں ہی بنایئے گا ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا جب گھی اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں چار سے پانچ ہری میچے ڈالیں گے اس طرح سے بیچ میں سے کٹ کری ہوئی اور ہری میچوں کو ہم اس طرح سے فرائے کر لیں گے کچھ سیکنڈز کے لیے تو اسٹر کرتے ہوئے ان ہری میچوں کو لو فلیم پر فرائے کر لیجئے آدھے منٹ کے لیے تقریباً 30 سے 40 سیکنڈز کے لیے ان کو فرائے کر لیجئے تو یہ ہری میچے جو ہے وہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے بہت زیادہ تیک ہی نہیں ہے اگر آپ چاہو تو تیک ہی والی ہری میچے بھی ڈال سکتے ہو اور یہ گرمہ گرم تڑکہ ہم چکن کے اندر پور کر دیں گے اور ڈال کر کے ہم چکن کو اچھی طرح سے ملاتے ہوئے اب اس تڑکے کے ساتھ پکائیں گے مزید 4 سے 5 منٹ کے لیے تو پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد اس کو کور کر کر پکا لیجئے لو فلیم پر اور تقریباً 5 منٹ یہاں پر ہو گئے ہیں اور کافی اچھے سے ہمارا چکن جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست ہی اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے ملا دیجئے ایک بار اچھی طرح سے اور بہت ہی زیادہ زبردست بہترین اور شاندار سا ہمارا چکن ممتاز جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا اس میں باریک کٹا ہوا ہارا دھنیا اٹ کر لیجئے اس کو بھی اچھی طرح سے ملا دیجئے اور دیکھیں بہت ہی زبردست یہ دکھائی دے رہا ہے تو اس کو کور کر کر ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور تقریباً 10 منٹ کے بعد ہم اس کو پھر سے اوپن کر لیں گے تو بہت ہی زیادہ زبردست اور مزیدار سا بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس چکن ممتاز جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو آپ اس کو کسی بھی طرح کی دعوت کے لیے کسی بھی پارٹی کے لیے بہت آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہو تندور کی روٹی یا پھر نان کے ساتھ آپ اس کو سرف کیجئے گا بہت زیادہ زبردست اور مزے کا لگتا ہے یہ کھانے میں اور یہ ایک شاہی ڈیش ہے اور بہت زیادہ شاندار سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو گھر میں کوئی بھی پارٹی ہو یا پھر دعوت ہو تو بہترین سا چکن ممتاز آپ اپنے گھر پر ہی بنا کر تیار کر سکتے ہو تو ٹرائے ایک بار ضرور کیجئے گا اس بہترین اور مزے دار سی ریسپی کو اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ